امران خان تبدیلی لانے میں ناکام کیوں؟ نیا پاکستان بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ آرمی امران خان کو سپورٹ کیوں کرتی ہے؟ جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ایک دوسرے کے خلاف مخالطی سازشیں امران خان کیوں پریشان ہے؟ کون ہے جو وزیر آزم سے بھی پاورفل ہے؟ سیاسی اور منتقب لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس وقت فیصلے کون کر رہا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب دیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی پی ٹی اے کی اندل لڑائیوں اور کتاہیوں نے تبدیلی کا راستہ روک دیا وزیر سائنس فواز چودری نے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں پہلے جہانگیر ترین نے پورا زور لگا کر حسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کروایا پھر حسد عمر نے واپس آ کر زور لگایا اور جہانگیر ترین کو فارغ کر آیا شاہم احمود قریشی بھی جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا مفادات کی اس اندرونی لڑائی سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا اور فیصلہ سازی بیورو پریٹس کے ہاتھ میں چلی گئی جہانگیر ترین اصد عمر شاہم احمود قریشی کی جنگ کے باعث تبدیلی بھی نہیں آ سکی اصل سیاسی لوگ باہر ہو گئے اور غیر سیاسی نئے لوگوں نے ان کی جگہ پر قبضہ جمع لیا اسی وجہ سے عمران خان کی ٹیم نہ بن سکی بنیادی ٹیم ہل کر رہ گئی نئے لوگوں کی کل سوچت نظریاتی تھی اور نہ آج اور نہ ہی ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی وزیر سائنس نے بھی کوشش کی لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی وزیر آزم تو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر سیاسی لوگ بڑی رکاوٹ ہیں اب پرائم منسٹر مشورے بھی نہیں مانتے وزیر سائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبوں کے وزیر آلہ اور چیف سیکٹریز تمام برائیوں کی جڑ اور پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں اختیارات کی مقامی قیادت کو ملتقلی میں صوبے خود رکاوٹ ہیں فواد چوہدری کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر آزم نے وزراء کو ڈیلیور کرنے کے لیے چھے ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جس کے بعد منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور سب کچھ دوسری طرف چلا جائے گا معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے وزیر سائنس نے اس راہ سے بھی بردہ اٹھایا کہ اس وقت منتخب لوگ بے بس اور فیصلوں میں شامل نہیں وہ صرف مو دیکھتے ہیں جبکہ پرائم منسٹر کے مشیر اور معاونین سب کچھ ہیں یہ پارلیمانی نظام کی ناکامی ہے وزیر سائنس کے مطابق فوج اور تمام ادارے اس لیے عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ قوم کی امید ہیں ان کے سوا کوئی دوسری چوائس موجود نہیں ظلفی بخاری نے کہا تھا کہ وزیر آزم آپ کو سائنس کی وزارت دہنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی فواد چودری کے مطابق اس وقت صرف وزارت سائنس ہی قوم کے خدمت کر سکتی ہے اور کوئی نہیں